وہ تیاری کا دن تھا یہودیوں نے پلاتوس سے درخواست کی کہ ان کی ٹانگیں توڑ دی جائیں اور راشیں اتار لی جائیں تاکہ سبت کے دن سلیب پر نہ رہیں کیونکہ وہ سبت ایک خاص دن تھا سپاہیوں نے آ کر پہلے اور دوسرے شخص کی ٹانگیں توڑی جو ان کے ساتھ مسلوب ہوئے تھے لیکن جب انہوں نے یسو کے پاس آ کر دیکھا کہ وہ مر چکے ہیں تو انہوں نے ان کی ٹانگیں نہ توڑی مگر ان میں سے ایک سپاہی نے بھالے سے ان کی پسلی چھے دی اور فلفور اس میں سے خون اور پانی پہ نکلا یہ باتیں اس لیے ہوئیں کہ نوشتہ پورا ہو اس کی کوئی ہڈی نہ توڑی جائے گی پھر ایک اور نوشتہ کہتا ہے جسے انہوں نے چھے دا اس پر ہی نظر کریں گے جب شام ہو گئی تو اس لیے کہ تیاری کا دن تھا جو سبت سے ایک دن پہلے ہوتا ہے ارمیتھیا کے رہنے والے یوسف جو عزتدار مشیر اور خود بھی خدا کے بادشاہی کے منتظر تھے انہوں نے جرت سے پلاتوس کے پاس جا کر یسو کی لاش مانگی بلاتوس کو تاجب ہوا کہ وہ اتنی جلد مر گئے پھر سوبتار کو بلا کر اس سے پوچھا کہ ان کو مرے ہوئے دیر ہو گئی جب سوبتار سے حال معلوم کر لیا تو لاش یوسف کو دلا دی اور نکدمس بھی آئے یہ وہی تھے جو ایک رات یسو سے ملنے آئے تھے وہ اپنے ساتھ پچاس سیر کے قریب ایلو ویرا اور اود ملا ہوا لائے انہوں نے یسو کی لاش لے کر اسے سوتی کپڑے میں خوشبودار چیزوں کے ساتھ کفنایا جس طرح کے یہودیوں میں تفن کرنے کا دستور ہے اور جس جگہ وہ مسلوب ہوئے وہاں ایک باغ تھا اور اس باغ میں ایک نئی قبر تھی جس میں کبھی کوئی نہ رکھا گیا تھا انہوں نے یہودیوں کی تیاری کے دن کے باعث یسو کو وہیں رکھ دیا کیونکہ یہ قبر نزدیک تھی موسیقی